دنیا بھر کے اندر رخواستور پر ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو بزنس کیا جاتا ہے کافی بڑے لیول پر کیا جاتا ہے وہاں پہ جو کمپنیز ہیں جو بزنس ہیں ان کے کافی سارے برانچز ہوتی ہیں پورے پورے ہر بیسی شہر میں چھوٹی چھوٹی جگہ ہو بڑی سے بڑی جگہ ہو ہر جگہ پر ان کی برانچز ہوتی ہیں بہت بڑے لیول و کام کیا جاتا ہے پاکستان میں بلکل ایسا ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں تو اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی کمپنیاں تو ان کے دو سے تین بنожد ہوں گی یا دس ہوں گی میکسیمم اس کے علاوہ تو ہے نہیں ہے بینکس کے علاوہ بینکس ہیں اس کے علاوہ تو اور کچھ میلی ہے یہ اتنا بڑا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بالکل ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی بسم اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم احمد برکاتہو میرا نام احمد اکیلہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بڑے بزنس کیوں نہیں ہیں فرانچائیس کیوں نہیں ہیں پاکستان میں بلین ڈالر کمپنیاں کیوں نہیں ہیں پاکستان کے اندر آہ نئے نئے سٹارٹ اپس کیوں نہیں ہیں پاکستان کے اندر نئے برینڈ کیوں نہیں بن رہے ٹھیک ہے کیوں کیا بجا ہے عام طور پر یہ سوچنے کی بات بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ جو ہمارے پاس پیسے نہیں جو ہم تو کوئی ترقی پیدیر ہیں دنیا ترقی آفتہ ہے اور یہ ریزن ہے یہ ریزن نہیں ہے ہم نہ ہی ہم قریب ہیں نہ ہی ہمارے پاس ریکوائرمنٹ کی کمی ہے نہ ہی ہمارے پاس بزنس کی کمی ہے نہ ہی ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے ہمارے پاس اکل شہور فہم و فراست پروفیشنلزم ٹھیک ہے نا ان چیزوں کی کمی ہے اور یہ چیزیں کہاں کس دکان سے ملتی ہیں اگر کسی دکان سے ملتی ہوں تو یہ سارے سیٹھ جو ہیں خرید گئے انہوں نے فرنچائزی دینا شروع کر دیں یہ اپنے آوٹلٹ کھولا شروع کر دیں جی ہم پانچ ہزار آوٹلٹ بیک ہولوں گا پورے پاکستان میں یہ سیٹھ کر گزریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز کسی دکان پہ نہیں ملتی ہمارے ہاں دو تین ریزنز کی وجہ سے تو ہمارا ملک کے اندر بزنس فلورشن ہی ہونے دیئے گئے پہلی بات یہ کہ جو اپروولز لینا ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ کی سوچ ہے میں نے پہلے وہ پٹرول سٹیشن ملا آپ کو بتایا تھا کہ کوئی پٹرول پمپ لگانا ہو تو چھے انہیں آپ کی جوتیاں گھیج جائیں گی اپروول لیتے ہوئے اور آپ ہر لیول پہ رشوت دیں گے ہر کام کی کلک سے لے کے ڈی جی تک اور ڈی جی سے لے کے منسٹر تک اور منسٹر سے لے کے وزیراعظم تک اور ججز تک ہر جگہ کرپشن ہے ہر کوئی پیسہ مانگتا ہے ہر کوئی سا مانگتا ہے ایسے اس انوائرمنٹ میں بزنس فلورشنی ہوتے اصل میں بزنس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ریکوائیٹ ہوتا ہے ایک ایسا ایکو سسٹم کہ جس کے اندر ہر چیز دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے یہاں ہر چیز دوسرے کی ٹنگیں کیچ رہی ہے اور جو وزیراعظم آ جاتا ہے وہ اس فلورش سسٹم کے لیے چھوٹا پڑ جاتا ہے کہیں سے اسٹیبلشمنٹ سسٹم کو ہینڈل کر رہی ہے کہیں بیوروکریسی جو ہے وہ شتر بے مہار چل رہی ہے کہیں پہ جو اداروں میں دینی ہے اپروول دینی ہے وہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اور سب کچھ صحیح ہو جائے تو اوپر سے لوگ کوئی کوٹ میں چلا جائے تو عدالت سیل کر دیتی ہے عدالت بند کر دیتی ہے یہ سارا کچھ ہماری نکامی کا باعث ہے یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو آپ آ جائیے ہیومر ریسورس کے حوالے سے مانا کہ یہ سارے سرکاری تنگیاں ہیں ریکابٹے ہیں پرابلم ہیں اپسٹیکلز ہیں یہ مانا ہیں لیکن کچھ اپسٹیکلز تو ہمارے ذہن کے اندر ہیں جو کہ ہمیں بچپن سے بچپن صحیح ہمارے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں لیکن نا کہ جی بزنس نہ کرنا فراڈ ہو جائے گا کوئی لوٹ لے گا بزنس جو ہے نا بزنس میں لوگ جہاں وہ دھوکہ دے جاتے ہیں حالانکہ اور بزنس میں نا جو جو لوگ آپ امپلائی کرو گے نا وہ آپ کے ساتھ دگا کریں گے وہ فیرنس نہیں کریں گے دیکھا فلانے کیا تھا بندے رکھے تھے اس کو لوٹ لات لیا کاروبر فیل ہو گیا وہ بینکرپٹ ہو گئی اس طرح کی باتیں یہ ال تھنکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھا یہ وہ جو بیڈ اگزمپلز ہیں وہ ہیں اچھی اگزمپل آپ کو کام ملیں گی اور اچھی اگزمپل کریٹ کرنے والا بندہ جو ہے وہ سامنے آئے گے نہیں اپنی مثال دے گئے نہیں لوگو کہ جی کو جی میں نے کتنا عرصہ یہ کام کیا میں نے یہ پیسہ کمایا اور اب میں اسٹیج میں ہوں ایسا کچھ آپ کو نظر آئے گا اس کی وجہ یہ کہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی پیسہ کمائے تو دوسرے لوگ اس کو اس کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے جیسے اس نے کوئی غرض کام کر دیا ہے حالانکہ ایسی مثالیں ہونی چاہیے کہ جی اٹھارہ سال کا بیس سال کا لڑکا ہے اس نے یہ بزنس کھول ہے آج پانچ برانچز ہیں یہ ریونیو ہے ترن آور اتنا ہے وہ اتنے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے دیا اس طرح کی مثالیں پاکستان میں ہونی چاہیے اور ان کو کوئی خاص ان کو کوئی خاص عزاز ملنا چاہیے وہ جو ملتا ہے نا جیسے ادھاکاروں کو دیتے ہیں جیسے کسی فوجیوں کو دیتے ہیں ان کو بھی یہ عزاز ملنا چاہیے کہ اس شخص نے پانچ ہزار لوگوں کے نئے ایمپلائیمنٹ جنریٹ کیا ہے اس کو ہم ستارہ امتیاز دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے اسے ایسے کسی بندے کو ستارہ امتیاز نہیں دیا نہ دینا نہ دیا ہے کیونکہ ہمارے نظرے کو اسے تو وہ پیسہ کمالی ہے اس کو ہم ستارہ امتیاز دینے کا کیا فائدہ ہے ہمارا تو کانسپٹ یہ ہے نا ہمارا کانسپٹ ہے کہ وہ جو غریب آدمی کی سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ جھوٹی ہوگا کوئی فراوڈ ہی ہوگا اس بندے نے پانچ کروڑ کی گاڑی لیوئی ہے اس نے کوئی دھوکہ ہی کیا کوئی فراوڈ ہی کیا دیکھو نا فلانے کا بندہ بھی نوکری پہ جاتا ہے اتنی عمر ہوگی اتنی ذمہ داری سے کام کرتا ہے اس نے تو پانچ کروڑ نہیں کمایا اس کو نہیں پتا کہ وہ تو وہ تو ہے ہی غلط اس نے تو ریچ ٹی ایڈ پور ڈی ایڈ پڑی نہیں ہے وہ تو ڈریکشن ہی غلط میں نکل گیا ہے نوکری میں نکل گیا ہے غلامی میں نکل گیا ہے وہ تو غلامی سے کون جو ہے نا خوشحال ہوا ہے ازاد ہوا ہے وہ ہوا ہے ازادی سے پھر وہ نئی پروڈکس بنیں گی نئے سٹارٹ اپس آئیں گے ٹھیک ہے نا ایک وہ اینیبلنگ انوائرمنٹ کریئٹ ہوگا جو کہ پاکستان کو ریکوائرڈ ہے آج شروع کریں گے دس سال کے بعد یہ بڑے بڑے بزنسمنٹ بنے ہوں گے پاکستان کی شان ہوں گے پاکستان کی نیزت کا باعث ہوں گے ٹھیک ہے نا لیکن آج نہیں شروع کریں گے تو کب شروع کریں گے دس سال بات شروع کریں گے تو ٹائم لگے گا پھر نا یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ان اداروں کو کہ کبنس ہم اس میں کچھ تو زمدار لوگوں کے جو یہ سوچیں کہ ہم کیسے جو ہے نا لوگوں کو فسیلٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو نئی پروڈکٹ کھولنے میں دیکھیں میں یہاں کو بتاؤں ایک بات تو تیع ہے نا ہمارے دنیا بر میں جو پروڈکٹس بنتی ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں پاکستان چھٹی دنیا کی سب سے بڑی آبادیوں میں چھٹی ساتھویں نمبر پہ ہے ٹھیک ہے نا تو اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ کنزیوم کرتی ہے نا کنزیوم ہی تو کرتی ہے تب ہی تو ہمارے پر ڈالر شارٹ ہوگے نا کنزمشن ہم نے ہر چیز کی کار کار کے ڈالر ہی ختم کر دی ہے ملک کے اندر ہمارے پر ڈالر نہیں ہے ہرس پڑے ہوئے ہیں ادھر چیپ ہے اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تین ارب ڈالر ہمارے پاس ٹوٹل اس وقت دو ارب ڈالر رہ گئے ہیں ریزارفز کے اندر وہ بھی ہمارے ہیں کہ کس کے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اگر فرض کریں ہمیں کہیں سے دو ارب ڈالر مل جائے تو پانچ ارب ڈالر ہو گیا پانچ ارب ڈالر میں سے تین ارب ڈالر کی چیزیں ہماری پورٹ پر پڑی ہوئی ہیں وہ تین ارب ڈالر دے کے چھڑائیں گے پھر ہمارے پاس دو ارب ڈالر بات جائیں گے اتنی امپورٹ ہم کر رہے ہیں اگر ہم اتنی امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ پروڈکٹ جو باہر سے آتی ہے حکومت کو تو اوور نائٹ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہر وہ پروڈکٹ جو باہر سے آتی ہے وہ پاکستان میں جو بنائے گا نہ صرف اس کا ٹیکس فری ہے اس کا رنٹ ہم پے کریں گے کو بلا سود کرزے دیں گے تو دیٹ کہ ہمارا ڈالر باہر نہ جائے ٹھیک ہے نا ہمارا ڈالر باہر نہ جائے لیکن اب کیا کیجئے کہ ایسا کوئی اقدام کوئی بھی نہیں کر رہا تو ڈالر باہر جا رہا ہے اور ڈالر باہر جاتا رہے تو ہم تو غریب ہیں تو ہم اگر غریب رہے ہیں تو آپ سوچو کہ پھر تو ہمارا سروائیول ہی آن سٹیک ہے ہمارا سروائیول نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ایکشپورٹس بڑھائیں تب ہوتا ہے ایمپورٹس اگر کرتے رہیں گے تو مریں گے اب وہ پہ سمجھ آگئی تو ہمیں ہمیں ایسے بزنس یہاں چاہیے ایسے پروڈکٹ بنانے والے لوگ چاہیے ہمیں ان کے تو ہم آتشوب نے چاہیے گیا تم ایسی چیز بنا رہے ہو جو ہم باہر سے مگواتے تھے اب آپ یہاں بنانا شروع کر ہوگے ہمیں تو یہ چاہیے آپ کی کیا انپورٹس ہے آپ کیے سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے یہ پاسبل ہے اگر جو چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ جس کے اندر تکنولوجی انوالڈ ہو نہیں خاص چیز نہیں ہے وہ تو یہاں بنایا جاستے تھے لیکن جیسے کہ الیکٹرونکس ہیں موبائل فونز ہیں یا پھر اس طرح کی چیزیں جو بڑی چیزیں ہیں تکنولوجی والی ہیں وہ تب پھر پاکستان میں بنیں گے نہیں ظاہری بات ہے دیکھئے آئی فون ہم نہیں بنا سکتے یہاں پہ نا اٹھارہ بیس پچیس ہزار اولہ موبائل ہم بنا سکتے یہاں پہ بن رہا ہے وہ بھی اسیمبل ہو رہا ہے وہ بن نہیں رہا ہے یہاں پہ وہ اسیمبل ہو رہا ہے نہیں اگر ہم تھوڑی سی اور کام کرے تو کیا وہ جو اگر اسیمبل یہاں ہو رہا ہے تو کیا وہ پارٹس یہاں نہیں بن سکتے اس پہ تھوڑا کام کرنا پڑے گا یہ سارا کچھ بٹن دبانے سے تو نہیں ہوگا ہماری اپروچ تراصل یہی ہے کہ ہم بٹن دبائیں گے اور سب کچھ جو ہے نا ان آرڈر ہو جائے گا اب ہسی خوشی رہنا شروع ہوگی ہسی خوشی رہنا شروع ہوتے اگر پچھلوں نے کچھ کیا ہوتا تو اب پچھلوں نے کچھ نہیں کیا پچھتر سالوں میں تو اب ہمیں تھوڑا ساتھ ردد کرنا ہوگا کوشش کرنی ہوگی ہاتھ پاؤں ماننے ہوں گے پھر ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارے ہاں وہ جو چلو سو فیسد نہیں اگر ہم ہر سال پانچ پرشنٹ کے حساب سے ادھر کام کرنا شروع کر دیں تو کیا کتنے سالوں میں ہوگا چلو بیس سالوں میں ہو جائے گا بیس سالوں میں تو ہم کم از کم اس لانت سے جو امپورٹ کی لانت ہے اسے تو بچ جائے گیا ٹھیک ہے نا اور وہ جو چیزیں مگواتے ہیں ہم جیسے فرز کریں ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں آنی چاہیے اگری کرچر ملک ہے یہیں بننی چاہیے باہر میں نہیں آنی چاہیے یہ جو ملک سے ملنے والی پروڈکٹس ہیں وہ یہاں نہیں آنی چاہیے چاکلیٹ جو بھی ہے یہ نہیں آنی چاہیے صحیح ہے نا لوگل پروڈکٹ کے اوپر جانا چاہیے کیونکہ وہ غریب آدمی تو کھاتا ہی نہیں ہے اس کی تو افورڈیبیلیٹی نہیں ہے ایک پرسن کلاس کے لیے وہ آتی ہے تو وہ ایک پرسن کلاس کم از کم ان چیزوں کی قربانی دے دے امپورٹڈ گوشت نہ منگوائے صحیح ہے نا تو وہ تو ایک پرسن کلاس ہے وہ تو یہ حکومت کرنے والے ہیں یا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ وزیر ہے یا یہ مشیر ہے جو پچھترہ سی پرتی کیے ہوئے ہیں ان کے بچے یہ وہ چیزیں کھاتے ہوں گے اور کون کھاتا ہو یا یہ وہ بزنسمنہ جو سیٹھ ہے جن کو ٹیکس میں چھوڑ مل جاتی ہے خرچہ کرنے کے اوپر وہ یہ چیزیں منگواتے ہیں تو اس کو منع کر دیں ٹیک ہے نا لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہاں کسی کی ویلی نہیں ہے کسی کی وہ نہیں ہے جو نا یہ منشاہ ہے ہی نہیں ہے کسی کی صرف وہ اپنی سیٹ سے میکسیمم بینیفیر اٹھا کے تو یوکے انگلینڈ اسٹیلیا کینیڈا امریکہ وہاں جا کے وہ رہنا چاہتے ہیں گوروں کے ترمیان اور ان کی چمڑی کالی ہے گوروں کی چٹی ہوتی ہے اور یہ پکڑے جاتے ہیں وہاں تو یہاں آکے بس یہ ان کا مسئلہ ہے اگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کاسمیٹک کرا کے چمڑی بھی چٹی کریں تاکہ کمزگو ان کے اندر رچ بس جائے یہ جو محکوم قوم کے جو یہ ہوتے ہیں حکمران یا یہ جو لیڈر ہوتے ہیں یا یہ بیورکریسی ہوتی ہے دراصل یہ اس محکومیت سے نہیں نکلے ہوتے نا تو یہ پرابلم ہے ہمارا تو ہمارے اس لئے یہاں بڑے برینڈ نہیں بنتے ہیں بڑے کارپریشن ادارے سٹارٹ اپس پرادکٹس ٹھیک ہے نا وہ بزنسز برینڈس نہیں بن رہے کہ یہ کچھ ہمارے پرابلم ہے اگر اس کو کار لیا جائے تو یہ بن سکتا ہے پرابٹو ان ٹیو دیکھنے کا بہتر چھوئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی